موسیقی فوارے کیسے اور کیوں اڑاتی ہے اگر ہی آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں پہلے ساتھیوں اس چھپلی کو ہونڈ لیزرٹ کا نام دیا گیا ہے عرف عام میں اسے سنگوں والا مینڈک ہونڈ ٹوڈ بھی کہتے ہیں اس نام کی وجہ سے اس کی مینڈک کیسی شکل ہے اس کا جسم چوڑا چھوٹا اور بیزوی شکل کا ہوتا ہے اس کو سنگوں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر اور جسم کے دونوں جانب سنگوں جیسے کانٹے ہوتے ہیں بہرحال یہ مینڈک جیسی نظر آنے کے باوجود چھپلی کی ہی ایک نادر قسم ہے یہ امریکہ اور میکسیکو کے مغربی علاقوں میں پائی جاتی ہے عام طور پر یہ گرم خوشک اور سہرائی میدانوں میں رینا پسند کرتی ہے لیکن کبھی مجبوراں پہاری علاقوں میں بھی سیر کر لیتی ہے خون لیڈزٹ کی خون کے فوارے چھوننے والی حسوسیت چھپلیوں کی صرف اس قسم میں پائی جاتی ہے لیکن یہ اپنی اس صلاحیت کا استعمال بحالت مجبوری اور جان بچانے کے آری حربے کے طور پر کرتی ہے جب یہ چھپلی خود کو خطرے میں محسوس کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چپٹا کر زمین میں چپٹا لیتی ہے اس کا رنگ بورا یا مٹیالا اور جسم دبے دار ہوتا ہے اس لیے حملہ آور جانور کے لیے اسے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے باوجود اگر اس کو پہچان لیا جائے تو یہ شکاری جانور کو بگانے کے لیے اپنے جسم کو کھلا کر زور سے پھنکارتی ہے اور اپنے کانٹوں کو پھیلا لیتی ہے اگر یہ تمام حربے ناکام ہو جائیں اور حملہ آور جانور کا حطرہ برقرار ہے ایسے میں آری کوشش کے طور پر خون لیڈزٹ اپنی آنکھوں سے خون کے فوارے چھوڑ کر مقابل حملہ آور کو بخلاہت میں مبتلا کر دیتی ہے اکثر اوقات اس صورت میں شکاری جانور دم دبا کر باگنے میں ہی آفی سمجھتا ہے پیارے ساتھیوں خون کے فوارے چھوڑنے کے لیے چھپکلی اپنے سر کے بلڈ پریشر میں بے پناہ اضافہ کر لیتی ہے اس سے اس کی آنکھوں میں موجود ایک خون کی بریق شریانے پھڑ جاتی ہے اور آنسو بہانے والی نالیوں سے خون زبردست باؤ کے ساتھ اچھے کر باہر نکلتا ہے موزہ سامین تو یہ تھی ایک حیرت انگیز چھپکلی کے بارے میں معلومات اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی